عمر رضی اللہ نے ایک دفعہ موٹے پیٹ والے انسان کو دیکھا اور اس سے فرمایا یہ کیا ہے یہ کیا ہے تو شخص نے جواب دیا اپنے پیٹ پہ ہاتھ لگاتے ہوئے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت اور فضل ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ نے دیکھا اور کہا یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے یہ تجھ پر اللہ کا عذاب ہے اسلام نے موٹاپے کو پسند نہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس عضو کے بدلے کوئی اور موٹا تو اچھا ہوتا خلفہ راشدین میں سے کسی نے بھی پسند نہیں کیا خود خلفہ راشدین کے اگر حالت دلے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اتنے طاقتور انسان تھے اور ان کی ہاتھ ایسے تھے جیسے ایک عام انسان کا پیر ہوتا ہے ریویت میں آتا ہے حضرت باعث سے بھی اتنے طرح جیسے ایک عام انسان تھی مانڈی ہوتی ہے جب وہ چلتے تو لوگوں کو بھاگنا پڑتا ساتھ میں سمجھتے ہیں علی بن ربی طالب رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ کی کلائی اور فورامس یہ سمجھتے ہیں پیچھے کا حصہ دونوں برابر تھے سائز میں کہ جب کسی کا ہاتھ پکڑ لیتے تو جان نکالنے کی طاقت رکھتے تھے دباہ کے بعد اگر پکڑ لیے تو مرنے تک چھوڑنے سے اتنی طاقت سے پکڑتے تھے عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے بہت ڈیل ڈال والے انسان تھے عمر ابن خطابتان اونچے اونچے پورے اور عثمان ابن افان رضی اللہ عنہ بھی اونچے پورے انسان تھے کافی ہائٹ ایٹ تھے دونوں بھی ہائٹ میں بہت زیادہ تھے حضرت عمر کے تعلق سے آتا تھا کہ جب چلتے تھا اس لگتا ہے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہائٹ اتنی زیادہ تھی کہ گھوڑ سوار جتنے ہائٹ پہ آتا اتنے ہو جاتے تھے اور عثمان ابن کافی اونچے پورے انسان تھے ایک بار دونوں ساتھ چلنے لگے تو حضرت علی راستے میں مل گئے علی رضی اللہ عنہ ان دونوں کے مخابلے میں نورمل ہائٹ کے تھے یہ دونوں زیادہ ہائٹ والے تھے کم ہائٹ تھی تھوڑی سی ان کے مخابلے میں لیکن بیلڈ بہت اچھی تھی بیلڈ بہت اچھی تھی بہت گٹھے ہوئے تھے تو دونوں کے بیچ میں چلنے لگے تو حضرت عمر نے جوکنگ لی مزاق سے کہا اے علی تم لنہ کے نون لگ رہے ہمارے بیچ میں چلتے ہوئے لنہ سمجھتے ہیں لام نون علیف لنہ عربی میں کہتے ہیں ہم لنہ لنہ چھوٹا رہتا بیچ میں اور علیف اور لام بڑے بڑے رہتے تو کہا تم لنہ کے نون جیسے ہمارے بیچ میں دیکھنے ساتھ علی بھی مسکر ہے اور کہا میں ہوں تو تم ہو ورنہ نون ہڑ گا تو لا ہو جائیں گا میں ہوں تو لنا مطلب ہم لا مطلب نہیں تو کہا میں ہوں تو تم ہو تو میں ہڑی ہے تو بھی ہڑ جاؤں گی تو آپ دیکھیں ان کی جسامت اکرام بھی نبی جہل کے تعلق سے آتا جب بھاگتے تو گھوڑ سوار پیچھا گھوڑے سے تیز بھاگتے تھے جب بھاگنا چھوٹا تو گھوڑا پیچھا جائیں اتنے تیز بھاگتے تھے کئی انساری صحابہ کے تعلق سے آتا اتنا تیز بھاگتے تھے سمجھ رہا فزیکلی بہت فٹ ہوتے تھے یاد رکھی وہ لوگ جس کی کوئی انتہان نہیں یاد رکھی ہم لوگوں نے اس کو مزاق سمجھ لیا فزیکل فٹنس کو یہ بہت اہم ہے ہمارے دین کا اقصہ ہے مرغوب ہے ترغیب چودہ چیزیں کرنا چاہیے فزیکلی فٹ رہنا چاہیے لیکن مقصد ہے اس کا یاد رکھی ریا شعب دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیسے آج کل ہوتا ہے موسیقی موسیقی